الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معاذ سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بعیت اقبہ جو دوسری بعیت اقبہ ہوئی تھی اس میں کیا پوائنٹ تھے جس پر بعیت ہوئی تھی چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے کیا کہا تھا اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے باعیت لیتے وقت ان اہلِ اسرب سے کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے بھلائی کا حکم دو گے برائی سے روکو گے اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہو گے اور اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہونے سے کوئی چیز تمہیں نہ روکے گی یہ تمام چیزیں ہم پچھلے درس میں دیکھے تھے اور ایک لاس پوائنٹ یہ دیکھے تھے کہ کیا فرمایا اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جب تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس چیز سے میری حفاظت کرو گے اور اس کے بدلے میں تمہارے لئے جنت ہے یہ تمام باتیں سن کر حضرت برع بن معمور رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے ہم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں لہٰذا آپ ہم سے بائٹ لیجئے اللہ کے قسم ہم فرزندانِ ضرب و حرب ہیں اور ہتیار ہمارا کھلونا ہے حرب کہتے ہیں جنگ کو تو کیا کہا انہوں نے ہم فرزندان فرزندانِ ضرب و حرب ہیں یعنی جنگ لڑنا ہمارے باپ دادہ سے ریت چلتی آ رہی ہے جنگ لڑنے کی باپ دادہ سے ہماری روایت چلتی آ رہی ہے اور ہتیار ہمارا کھلونا ہے اتنے میں ابو الحیثم نامی ایک شخص اٹھے اور ان کی بات کٹتے ہوئے کس کی بات کٹتے ہوئے برابین معمور جو کہہ رہتے وہ بات کٹتے ہوئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان ہمارے اہد و پیمان کی رستیاں ہیں اور اب ہم انہیں کٹنے والے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا کر ڈالیں گے پھر اللہ آپ کو غلباتا کرے گا تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی خوم کے پاس پر اٹھائیں ایسا ہو گیا تو سمجھ رہے بات کو کہ کیا کہا ابو الحیثم نے ابو الحیثم نے کہا کہ ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان اہد و پیمان اہد و پیمان کی رستیاں ہیں مطلب یہ کہ وہ ایسا ہوتا تھا یسرب میں اس زمانے میں اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک دوسرے سے یہ لوگ یعنی ٹرائبز ہوتے تھے خبیلے ہوتے تھے یا پھر یہود اور اہل ایسرب کے جو یعنی کیا کہتے ہیں مشرقین تھے یا پھر جو ہے اس میں سے بعض مجوسی تھے بعض یہودی تھے بعض عیسائی تھے تو یہ تمام لوگ جو ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ گروہ تھا خاندان خبیلے تھے تو یہ تمام لوگ کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے یعنی اہد و پیمان کے ساتھ رہتے تھے یعنی ایک کامپرمائز ہوتا تھا کہ جو ہے نا یہ ہم اور آپ اور آپ آپ ہم سب ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ہم ایک دوسرے کے لیے یعنی اٹھ کھڑے ہوں گے باہر سے ہم کو کوئی اگر شمار نے آیا تو ہم پورے تمام ایک ہیں تو بہرحل اس قسم کے ان لوگوں کے درمیان اہد و پیمان تھے اب یہ لوگ یہ بولے کہ اگر ہم اسلام لاتے ہیں تو یہ تمام لوگوں سے ہمارے اہد و پیمان کٹ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا ایک دم یہ لوگ سب سے الگ ہو جائیں گے تو ان کا ابو الحسم کا سوال تھا کہ اگر جب ہم سب سے الگ ہو گئے سب سے اہد و پیمان کٹ لی ہمارا رسیان جو اہد و پیمان کی دی مطلب ہے اہد و پیمان جو کیا ہوا تھا وہ کٹ کر لی اہد و پیمان تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا کر دیں گا تو پھر آپ یہ غلبہ لے کر اپنے لوگوں میں چلے جائیں گے تو پھر ہم یعنی ہم پیدل ہو جائیں گے یعنی ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا پھر ہمارا کیا ہوگا اس کے بعد اگر آپ فتح ہو جائے گی آپ کو اور آپ جیت جائیں گے اور سب پر خابو پا لیں گے آپ خابو پا لیں گے اور پھر اپنے لوگوں میں آپ مل جائیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا تو سبحان اللہ اس سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکر آیا تبسم فرمایا مسکر آیا اور کہا نہیں نہیں بلکہ خون خون ہے بربادی بربادی ہے میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں جس سے آپ جنگ کریں میں بھی جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلاح کریں میں بھی صلاح کروں گا ٹھیک اس فیصلہ کن لمحے میں یعنی یہ باتیں ہو رہی تھی فیصلہ کن باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت عباس بن عبادہ بن ندلہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے انہوں نے کہا یعنی وہ بیعت لینے والوں سے کہا آپ لوگ جانتے ہیں ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں ان سے سرخ و سیاہ یعنی سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں آپ یعنی ان سے بیعت کرنا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا گویا آپ سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریبا مخالف ان تھے بہت زیادہ تعداد تھی مخالف ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفین کی بہت زیادہ تعداد تھی آپ کے ماننے والے صحابہ بہت کم تھے اور تقریباً سارے انسان آپ کے کیا تھے دشمن تھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے انسار اے اہل یسرب تم کس سے بیعت کر رہے ہیں تم کا پتا ہے تم ان سے بیعت کرو گے یعنی محمد سے بیعت کرو گے تو سرخ و سیاہ یعنی ہر خسم کے ہر کنٹری کے تقریباً لوگ سب سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے گویا تم سب سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو اور اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کی امبال کا صفایہ کر دیا جائے گا یعنی یہ اندیشے دکھا رہے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اندیشے دکھا رہے ہیں کہ آگے یہ یہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے مالوں کا صفایہ ہو جائے گا تمہارے اشراف ختل کر دیے جائیں گے یعنی جو بڑے بڑے لوگ ہیں تمہارے سب اشراف تمہارے ختل کر دیے جائیں گے مالوں کا صفایہ ہو جائے گا تو پھر تم انتہ تو ساتھ چھوڑ دو گے اگر ایسا ہے کہ تم تمہارے مالوں کا صفایہ تمہارے اشراف کا ختل ہو گیا تو آپ ان کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ابھی سے چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی تمہارے لیے کہ تم نے ایک رسول کا ہاتھ پکڑا اور چھوڑ دیا اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اشراف کے خطل کے باوجود آپ احد نبھائیں گے تو پیر ہنے لے لیجئے یہ محمد کو آپ لے لیجئے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے کیونکہ یہ واللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہیں سبحان اللہ یہ باتیں بہنوں صرف اس وقت تک کی نہیں تھی یہ تمام باتیں آج ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ واقعاً اگر ہم یعنی اپنے مالوں کی اپنے جانوں کی قربانیاں اگر ہم کو مطلوب ہے تو اتنا زیادہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے جتنی زیادہ آپ دین محمد کی مدد کریں گے اتنی زیادہ آپ کی آزمائش ہوگی اور انعزمائش میں آپ کو بھی اترنا ہے تو بہرحال بہنوں اس وقت یہ احد ہوا تھا یہ تمام باتیں ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا یعنی ان لوگوں نے اہلِ اسرم نے کہا مدینہ کے لوگوں نے کہ ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے خطل کے باوجود اس خطرے کے باوجود یعنی اس خطرے کے ساتھ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے کیا کہا اہلِ اسرم نے کہ ہم اے محمد ہم آپ کو اپنے مال کی تباہی اشراف کے خطل کے خطرہ ہے ہم کو لیکن اس خطرے کے باوجود بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم آپ کے لیے اور آپ کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سبحان اللہ کیا فرمایا اس کے بدلے کیا ملے گی جنت تو لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ بڑھائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیل آیا اور لوگوں نے بیعت کے لیے یعنی لپک پڑے لوگ این اس وقت کے جب آپ کا ہاتھ یعنی آگے بڑھائے اور لوگ بیعت کر رہے تھے فوری اسعاد بن زرارہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اے اہلِ اسرب زرارہ ٹھہرو ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہے کہ سارے عرب سے دشمنی اپنے چیزہ سرداروں کا ختل اور تلواروں کی مار اب اگر آپ لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں ہم لے لیں گے اور ہمارا عجر اللہ پر ہے اور اگر ہم لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں کہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا یہ چیز تو پھر انہیں ہم ابھی چھوڑ دیں گے یہ اللہ کے نزدیک زیادہ خابل عذر ہوگا بنیزبت اس کے کہ ہم لے جائیں اور نعوذ باللہ آپ کا ساتھ نہ دیں تو پھر دنیا اور آخرت میں ہماری رسوائی ہوگی اللہ کے پاس پوچھ ہوگی تو لوگوں نے کہا اسعاد اپنا ہاتھ ہٹائیے واللہ ہم اس بیت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں اس کے بعد ایک ایک آدمی اٹھ کر بیت کیا اور بعض راجح قول کے مطابق یعنی تاریخ میں آتا ہے کہ پہلا جو بیت کیے تھے وہ اسعاد بن زرارہ ہی تھے کیونکہ آپ پکڑ دیئے تھے نا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پہلے بیت وہی کیے اور ایک قول میں آتا ہے کہ ابو الحیثم کیے اور ایک قول میں آتا ہے کہ برابین معرور کیے بہرحال ایک کے بعد دیگرے تمام لوگوں نے بیت کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیت کی لیکن جو دو عورتیں تھیں تو ان عورتوں سے صرف زبانی بیت ہوئی ان سے مساحفہ نہیں فرمایا گیا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے طویل بیت اخبہ کے بارے میں تو سبحان اللہ یہ تمام باتیں صیرت کی بہنوں ہم جیسے سن رہے ہیں انشاءاللہ اسے اپنے دماغوں میں بٹھائیں گے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ صحابہ کرام جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نچاور ہوئے تھے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس دین محمد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین پر نچاور ہونے والا بنائیں آمین یا رب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ چاہے